بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ ویس سنہ علی کے چند میں آج میں آپ کے ساتھ دودھ دولاری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بنانا جتنی آسان ہے کھانے میں اتنی یمی اور ہلدی بن کے تیار ہوگی آپ بھی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت سری ٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کوئی خاص چیزیں اس دودھ دولاری میں جائیں گی جو کہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی اس لئے پوری ریسپی دیکھنی ہے اس کے بالکل نہیں کرنی سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرنی ہے چلیں جی بنانا شروع کرتے ہیں بینا ٹائم ویسٹ کیے سب سے پہلے ہم نے دو لیٹر دودھ لے لیا ہے اور اسے ہم نے بوائل کر لینا ہے اس میں کوائٹر ٹی سپون ہم نے الائچی کا پاورڈر شامل کر دیا ہے اور اسے بوائل کر کے ہم نے لو فلیم پہ پانچ منٹاک اسکوپ کر لینا ہے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور دودھ اچھے سے بوائل ہو جائے ملائی کو ساتھ ساتھ اندر مکس کر دے جانا ہے کوشش کیجئے گا کہ کچھا دودھ لے اس میں ایک کپ میں نے کلر فول سوئیان شامل کر دی ہیں جنہیں ساتھ ساتھ مکس کرتے رہنا ہے تاکہ یہ ساتھ چپکینا اور اسے لو فلیم پہ کور کر کے ہم پانچ منٹ تک پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے پانچ منٹ گزر چکے ہیں سوئیان اچھے سے جو ہے گل چکی ہیں اب ہم اس میں آدھا کپ چینی شامل کر دیں گے آپ نے مٹھا اپنے پسند کے مطابق شامل کرنا ہے کم یا زیادہ جتنا بھی آپ کو پسند ہو ساتھ ہم نے ایک کپ ملک لے لیا ہے اور اس میں دو چمچ ہم نے کسٹر پوڈر شامل کر دی ہیں میں نے سٹوگری لیا ہے آپ کو جو بھی فلیور پسند ہو آپ لے سکتے ہیں اس کو مکس کر کے اس کے اندر شامل کر دیں گے اور لو فلیم پہ پانچ منٹ تک پکائیں گے بہت زیادہ تھک نہیں کرنا ایک گھنٹے تک ہم نے اس کو فریج میں رکھ کی اچھی طرح سے تھنڈا کر لینا ہے اب ہم نے اس میں دو رنگ کی جیلی شامل کر دی ہے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں فروٹ شامل کرنا چاہیں تو فروٹ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ ڈرائی فروٹ میں اس میں شامل کر دوں گی پستا اور بادام شامل گیا ہے آپ نے اپنے پسند کے مطابق ڈرائی فروٹ شامل کر لینے ہیں سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ کو ہماری رسپیز اچھی لگتی ہیں تو جلدی سے ہماری چینل کو لائک کر دیجئے سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ کے پاس اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو یہ رسپی کیسے لگی یہ آپ کی طرح سے ہمارے لیے گفت ہوتا ہے ایک انام ہوتا ہے اوکی جی اپنے خیار رکھے گا نیکس ملکات ہوگی کسی نئی یمی اور ہلدی رسپی کے ساتھ فی امان اللہ اللہ حافظ